کئی سارے شئیوں کا لیڈر موسوی خمینی کادیانیوں سے بھی بتر ہے اب آئی نو کہ یہ سننے میں کافی انبیلیویبل سا رہے گا لیکن جب آپ حقیقت جانو گے نا تو بلیو می آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ پھر دوستو کتنی دکھ کی بات ہے نا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خمینی کو اپنا لیڈر مانا اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا یہ سوچ کر کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے لیکن کیا ہوگا کہ حقیقت میں وہ نبوت اور امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کافر نکلے well we should think about it کہ یہ کون لوگ ہیں جو شیعت کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں جو شیعت کے نام پر شیعت کی ہی بنیادی عقائد کو مٹا دینا چاہتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ مجھ سے دین جو شیعت کے نام پر لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں کیا حقیقت میں یہ خود بھی شیعہ ہیں شیعہ تو دور کی بات ہے i think یہ تو مسلمان کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہیں اور آپ خود ہی سوچو کہ ایک ایسا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح خود کو نبی اور امام سمجھتا ہو اور یہ کوئی الیگیشن نہیں ہے بلکہ میرے پاس ایسی ویڈیو موجود ہے جو اس بات کو سچ ثابت کرتی ہے کہ خمینی بھی مرزا غلام احمد کی طرح خود کو نبی سمجھتا تھا well وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ہسٹری کو جان لیتے ہیں دوستوں مرزا غلام احمد ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا شخص جس کا ایک دعویٰ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا یہ قانی 13 فیبری 1835 کو انڈیا کی چھوٹے سے گاؤں قادیان سے شروع ہوتی ہے جہاں مرزا غلام احمد کی پیدایش ہوئی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سادہ سی زندگی گزارنے والا یہ شخص ایک دن مذہبی دنیا میں توفان بپا کر دے گا شروع میں ایک عام ریفورمر اور مذہبی سکولر کے طور پر اپنی پہچان بنانے والے مرزا غلام احمد نے 1889 میں ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہی وہ مسیحہ ہے جس کا مسلمانوں کو انتظار تھا یعنی وہی ماذا اللہ امام مہدی ہے بات یہاں ترکی نہیں رکی بلکہ ٹھیک دو سال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ خود کو نبی کہنے لگا اور یہ وہ دعویٰ تھا جس نے تمام مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کے اگینسٹ کر دیا تھا کیونکہ تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاتم ہو چکی ہے اور اسی لیے انہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا قادیانی خود بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قادیانی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو مرزا غلام احمد کو کیوں وہ نبی کہتے ہیں سو دوستو اس کا جواب نہ کافی انٹرسٹنگ ہے قادیانیوں کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم شریعت ہیں یعنی ان کے بعد کوئی بھی نئی شریعت لے کر نہیں آسکتا جبکہ مرزا غلام احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نبی ہیں یعنی وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ماضی میں کئی سارے انبیاء اپنے سے پہلے والے نبی کے ماتعد تھے اور ان کی ہی شریعت کو آگے بڑھاتے تھے ان کی مطابق جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی شریعت کے آمل تھے اور ان کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے بلکل اسی طرح مرزا غلام احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا آمل تھا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور مرزا قادیانی ایک ہی لیول کی شخصیات ہیں اب خمینی کے بنا کچھ ایسی نظریات ہیں خمینی اور اس کے فالورز بھی خمینی کو حضرت تیسہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو کبھی کب آر تو یہ خمینی خود کو امام زمانہ سمجھنے لگتا ہے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہو کہ ولی العامر امام زمانہ کا لقب آئی لیکن اپنی تقریروں اور تحریروں میں یہ لقب خمینی خود اپنے لئے یوز کرتا ہے ریفرنس کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں